اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کانپور فیمس دے کی گوشت کی بریانی تو یہ ایک ریکویسٹرز ریسی پی ہے لیکن یہ بہت ہی مزیقی ہے آپ سبھی اسے اس بکرید میں ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور اسے بنانا کافی آسان بھی ہے جن کا ہاتھ سیٹ نہیں ہے بریانی میں وہ بھی اسے کافی آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں گولڈن سیلا رائس کا یوز ہوتا ہے تو بہت ہی مزیدار اس بریانی ریسی پی کو ہماری اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے اسی طرح کی ریسی پیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے تو یہاں پہ ایک پاٹ ہمیں رکھا ہے پانی بوائل ہونے کے لیے اس میں ہم نے پانی لیا آدھا کلو چاول کی حساب سے دو لیٹر اور پانی بوائل ہونے لگا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیں گے بوائل ہونے کے لیے تو ہم نے یہاں پہ لیے دس سے بارہ ہری میرچے تو تین سے چار ہری میرچے چھوڑ کے باقی ہم اپنے پانی میں یہ ساری میرچے ڈال دیں گے تاکہ اس کا تیکھا پن بھی پانی میں آجائے اب ہیٹ آن کریں گے اور لو ہیٹ پہ ہم اسے دس سے بارہ میرچ بوائل ہونے دیں گے اور یہاں پہ ہاف کے جی گوش ہم نے اچھے سے واش کر کے سٹینر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی سب نکل جائے اور اس کے حضاب سے چار میڈیم سائز کی پیاز ہم نے اچھے سے فائن سلائس کٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ادھ رکھ لیا ہے ہم نے یہاں پہ پیسنے کے لیے دو انچ کا ٹکڑا اور ایک پورا ہول لیسن کو ہم نے چھلک رکھا ہے دہی ہم نے سو سے ٹیڑھ سو گرام لیا ہے یہاں پہ یہ تھوڑے سے مسالے آئل میں جائیں گے جو کہ تین بے لیف ہے دو ہری لچی تین لاؤنگ ہے ایک سنیمن سٹی کا ٹکڑا ہے ایک تیس پتہ ہے کواٹر ٹی سپون سیاہ زیرہ ہے تھوڑا سا دگر پھول ہے جو کہ بہت چھوٹا چکڑا ہے چھوٹے چھوٹے سے پیس ہیں کیونکہ ہمیں آدھا کیلو کساب سے ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون سو فے ون ٹی سپون خسکہ سے ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون کھڑی دھنیا ہے ایک بڑی لائچی کا دانا ہم نے نکال لیا ہے چھے سے ساتھ ہری لائچی اس میں زیادہ جائے گی ہری لائچی اور ایک جاویتری کا پورا پھول ہے بہت چھوٹا سا قریب ایک دو کالی میرس کے راور ہم نے زائفر لیا ہے پانچ لونگ ہے تین پتیاں ہم نے اسٹار آنیز کی لیے چھوٹا سا سنیون سٹکر کا ٹکڑا ہے ان مسالوں کو ہم پاورڈر بنائیں گے یہاں ان مسالوں کو گرینڈر میں سب سے پہلے ہم باریک کر لیں گے تاکہ خسکس ان مسالوں کو ساتھ اچھے سے باریک ہو جائے اس کے بعد ہم سکھے ناریل ڈال کے پیس لیں گے ایک ساتھ نہیں ڈال کے پیس نہ آئیں تو ناریل کے آئل کے ساتھ یہ باریک نہیں ہو پائے گی کس کس یہاں پہ ہم نے پیلی میرچ لیا ہے 1.5 ٹی سپون اور 1 ٹی بل سپون نمک ہے اس میں پیلی میرچ کا یوز ہوتا ہے ریڈ چلی پاورڈر کا یوز نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سے کورما لال ہو جائے گا پھر بریانی بھی لال ہو جائے گی چاول کا یہ وائٹنس ختم ہو جائے گی اس کے لئے پیلی میرچ کا یوز ہوتا ہے اگر آپ کو پیلی میرچ نہیں ملے تو آپ اس کی جنگہ کوٹی وی ریڈ چلی لے لیں تو یہ ایک بہتر آپشن ہے اس سے ہمارے کورما میں میرچ بھی آ جائے گی اور کورما کا کلر لال بھی نہیں ہوگا تو ان مسالوں کے جنگہ پہ آپ ایسا کوئی بریانی مسالہ بھی یوز کر لیں دیکھیں جس میں ریڈ چلی پاورڈر نہ ہو تو اسے بھی تین سے چار چمچ لے سکتے ہیں ہم نے سیڈرز اور ایمل آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس میں سبھی کھڑے مسالے ڈال دیں گے جو آئل میں ڈالنے والے تھے اس کے بعد دس سیکنڈ بعد ہم اپنی پیاس کو ڈال دیں گے اور پیاس کو فرائی کریں گے بہت زیادہ دارک نہیں کریں گے سٹارٹنگ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا کر رہا ہے اس میں اور یہاں پہ ان مسالوں کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد اپنے ناریل کو ڈال کے پیس لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ سبھی مسالوں کے ساتھ ہماری خسکت بھی اچھے سے باریک ہو گئی ہے اب سکھے ہوئے ناریل ڈالیں آپ اس کا بھی پودر بنا لیں یا چاہے تو پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیں یہاں پہ ہاف کے جی ہم نے دو گھنٹے سے بھیگا کر رکھ لیا ہے اسے ہم نے سب سے پہلے اچھے سے دھویا 3 سے 4 پانی جب تک اس کے ایک وائٹ سٹار سے نکلتا ہے وہ پوری طرح سے کلین نہیں ہوگا اس کے بعد دو گھنٹے ہم نے بھیگا دیا آپ کے پاس اگر ٹائم کم ہے تو آپ اسے وارم وارٹر میں قریب ایک گھنٹہ بھی بھیگا کے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مسالوں کے ساتھ پانی کو بائل ہوتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں پانی کے قدر چین ہو چکا ہے سب ہی مسالوں کا اچھا سا فلیور آ چکا ہوگا اب اس میں ہم اپنے بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں گے اور بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے چیک کرتے ہوئے اسے تقریبا 90% تک کک کر لیں گے تو پیاز یہاں پہ جب آدھی کک ہو جائے پوری گولڈن نہیں کرنا ہے اس میں سے آدھی پیاز ہم الگ کر لیں گے اور بچیوی آدھی پیاز کو ہم تھوڑا سا گولڈن کر لیں گے ایسی گولڈن جسی کی ہمیں چاولوں پہ اوپر سے ڈالنی ہوتی ہے تو جب بچیوی پیاز اچھے سا گولڈن ہو جائے تو اسے ہم پوری آئل سے باہر کر لیں گے اور اب اسی آئل میں ہم اپنے گوش کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم جو ہماری پیاز جو ہم نے تھوڑی کچھی نکالی تھی وہ ڈال دیں گے اور اب اس کو آئل اور پیاز میں ہم اسے قریب دو منٹ تھوڑا سا بھون لیں گے جب تک کہ ہمارے گوشتر کللچنج نہیں ہو جاتا دیکھیں یہاں پہ دو منٹ ہم نے بھون لیا ہے اب اس میں ہم آدھ رکلیسن کا پیاز ڈال دیں گے اور پیلیں مرچو کا پورڈر اور نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا دو چار سیکنڈ ایسے چلائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دہی ڈال دیں گے دہی کو اچھے سے بیٹ کر کے ڈال لینے تو دہی فٹ جائے گی اور اس کے دانے جو دن ہے دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے گوشت میں اچھے سے گریبی میں بوائل سا آنے لگا ہے تو بس اب اسے ہم کور کریں گے ہم اس پر پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں کافی پانی ہے آپ اپنے ہزاپ سے جیسا گوشت ہے اگر سے آپ کا گوشت بیپ ہے یا زیادہ ڈیر سے گلنے والا ہے قریب 20 سے 25 منٹ آکو سیٹی لگانا تو آپ کھوڑا پانی ڈال لی جیگے کیونکہ جلے نہیں اور اگر سے 12 سے 15 منٹ گلنے والا گوشت ہے تو آپ پانی مہد ڈالیں گے یہاں پہ ہم بگر دہی کا کافی پانی ہے تو ہم اس پہ نہیں ڈال لیں اور اس کو قریب ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد اس کو ہم ہیٹ کو لو کر دیں گے اور قریب 15 منٹ ہم اسے لو ہیٹ پہ لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ اسے کوک کر لیں گے اور اب یہاں پہ ہمارے چاوال اوبر لیں تو ساتھ میں اس کے ہم ہاف لیمن جوز بھی ایٹ کر دیں گے اس سے چاوال ہمارے کھلے کھلے اور تھوڑے وائٹ اور ٹوٹیں گے بھی نہیں اب اسے اچھے سے سٹیر کریں گے اور اسے چیک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سٹیٹی آگئی ہے ہیٹ کو بس لو کر دیں گے اور لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہیٹ پہ ہم اسے قریباً درگیت رکھیں گے تو اور یہاں پہ دوسری طرف ہم نے 1 ٹیبل سپن کیوڑا واتر لیا اسے ہم دو حصے میں کر لیں گے اور 1 ٹی سپن شگر لیا اسے ہم کیوڑے واتر میں ڈال دیں گے اور 1 ٹی سپن فوٹ کلر ڈال کے اسے اچھے سے گھول کے ایک سائٹ رکھ دیں گے چاوالوں پہ ڈالنے کے لیے تو یہاں پہ قریب دیکھیں 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں اپنے چاوال کو چیک کر لیتے ہیں تو چاوال تقریباً ہمارے 90% کھوٹ ہو گئے ہیں تو بس اس کے پانی ہم ڈین کر دیتے ہیں ایک سٹینر میں اور اسے ایک سائٹ رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اپنے کوکر کھول لیا ہے اور اپنے گوشت کو اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا بہت اس میں پانی بچا ہے اسے اچھے سے خوش کر لیں گے اب اس میں یہ 3-4 ہری مرچے یہ ڈال دیں گے اور جو پاورڈر مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ ڈال دیں گے اور اس مسالے کے ساتھ بھی ہم تھوڑا دیر اسے بھون لیں گے تقریباً ایک منٹ تو دیکھیں یہاں پہ بہت تھوڑی سی دیر میں ہمارا یہ مسالہ بھی بھون گیا ہے اب اس میں ہم 4-5 ٹیبل سپن گھر کی ملائی اور دودھ ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی 4-5 ٹیبل سپن ڈالیں گے بہت تھوڑا سا ایک دم ہمیں اپنا کورما خوشک نہیں رکھنا ہے ہلکا سا ڈھیلا رکھنا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ہاف ٹیبل سپن جو کیڑا وارٹر بچایا تھا وہ ڈال دیں گے ہلکا سا ڈھیلا رکھنا ہے کورما کو تاکہ چاولوں پہ مسالے وغیرہ اچھے سے لگیں اب ایک دم ہیٹ کو لو کر کے ہم 5 منٹ کے لیے اسے اور کریں گے اس طرح سے کھلا اور دم پہ رکھ دیں گے تو 5 منٹ دم پہ رکھنے کے بعد ہمارا کورما بالکل پرفیکٹ ہے ایک دم سوکھا بھی نہیں ہے ہلکا سا ڈھیلا ہے تو بس اسی طرح کا کورما ہم کو رکھنا ہے اب یہاں پہ جس برتن میں ہم اپنی لیئر لگائیں گے اس میں ڈھائے سے 3 انچ کے چاول کی نیچے لیئر ہم نے پہلے ہی لگا دی ہے اور اب اس میں ہم اپنے گوشت کے بنے ہوئے کورما کے مسالے کو اچھے طرح سے سبی طرح اس طرح سے فیلا دیں گے اور ہم نے جو چاول بچایا تھا اس میں سے آدھا اس کے اوپر فیلا دیں گے اور آدھا بچا لیں گے اور اب بچے ہوئے گوشت کی اس میں لیئر لگا دیں گے اور اس کے بعد جو چاول بچا ہوا ہے ہم وہ اس پر ڈال دیں گے اب اس میں ہم نے فوٹ کلر اور جو کیوڑا وارٹر اور شگر تھی اس میں ہم نے دو چمچ دودھ بھی ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا بڑھ جائے کیوڑا وارٹر سبھی طرف فیلا کے اسے ڈال دیں گے اور جو آئل ہوگا رہا بچا ہے وہ اوپر سے ڈال دیں گے تاکہ اسے چاول کھلے کھلے اور ٹیسٹی بنتے ہیں جو بھی اس میں روگن ہوگا رہا ہے آپ چاہیں تو اوپر سے روگن الگ کر کے بھی اس پر اوپر سے ڈال سکتے ہیں اور اب جو یہ فرائیڈ انڈین ہے اسے ہم اوپر سے فیلا دیں گے اور اب چار سے پانچ ٹیبل سپن ہم اس میں دودھ اوپر سے ڈال دیں گے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے چاول نرم ہوتے ہیں اور تلے میں چاول لگتے بھی نہیں ہیں اور اس کی اب ہم لیٹ لگائیں گے اچھے سے فٹنگ واری لیڈ ہے تو آپ اس طرح سے لگا دیں نہیں تو کوئی کپڑا غیر رکھ کے بھی آپ اس کی لیڈ لگا سکتے ہیں تاکہ اس ٹیم نہ باہر آئے الومنیوم فائل وغیرہ سے بھی کور کر کے آپ لیڈ رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھے سے سٹیم آ جائے اور اب گیس پہ اسے رکھیں گے شروع کے تین سے چار منٹ میڈیم ہیٹ پہ اور اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ بلکل لو ہیٹ پہ رکھنا ہے ایک دمی لو پہ رکھنا ہے تاکہ پندرہ سے بیس منٹ میں یہ تغیر نیچے سے جلے نہیں اور اب دیکھیں یہاں پہ جب سائیڈوں سے اچھے سے سٹیم دکھنے لگے تو سمجھ جائیے کہ ہم اچھے سے سٹیم آ چکی ہے اب اسے کھول کے دیکھتے ہیں اور کور کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کتنی اچھی سے سٹیم آ رہی ہے بس اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اچھے سے چاولوں پہ دم لگ چکا ہے بس ہیٹ بند کر دیتے ہیں اب اپنی بریانی کو دو کیچن ٹاوئل کے ہلپ سے ہم اپنے پاورٹ کو پکڑیں گے اور اس طرح سے اچھی طرح سے نیچے اوپر کر دیں گے جاکہ تاکہ جو بھی تیل اور مسال ہیں وہ نیچے اوپر ایک دم اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس طرح سے کرنے سے چاول ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اگر آپ کا پاورٹ کافی بڑا ہے تو ہلکے ہاتھوں سے چمع سے کر لیں تو دیکھیں یہاں پہ بہت ہی پرفیکٹ ہماری دے کی بریانی بن کے تیار ہے ایک ایک دانہ کھیلہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ٹیمٹک دیکھنے میں لگ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ ہوتی بھی ہے آپ اسے ضرور بنائیں چٹنی کے ساتھ راتے کے ساتھ گرمہ گرم سر کریں ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دیں ریسی پی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ون ٹائم میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال لکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ